اے اپنے پبلک ہے پبلک کیا کسی کو بھی کچھ بھی بول سکتا ہے جس میں اپنا پیسہ وصول نہیں اس کا ڈبا گل السلام علیکم بھائیوں آپ کا دوست پھر حاضر ہے ایک اور فلم کے ریویو کے ساتھ آج میں ریویو کروں گا جوانی پھر رہی آنی ٹو کچھ کہانیوں کا ہپی اینڈنگ کے بعد بھی ایک اینڈ ہوتا یہ کہانی بھی انہی میں سے ایک ہے مجھے معاف کرتی نا دوستو ریویو میں سب سے پہلے تو واسے چودری کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے واسے چودری میرے حساب سے بہت انڈرڈیٹڈ ہے ایس رائٹر ایس فلم رائٹر اس کے ڈائلوگ اس کی پنچ لائنیں اس کے جو ٹریٹمنٹ تھا فلم کا بہت آلا تھا اسکرپ بہت آلا لکھی ہوئی جہانی پھرنے یعنی ٹو کی ملو آ کر آپ نے پہلا پارٹ دیکھا تو یہ پہلا پارٹ سے یہ پہلے پارٹ سے ڈبل سمجھ لیا فلم تھی اتنی اچھی فلم تھی اور باقی یہ ہے کہ جیسے آپ نے کاز بھی دیکھی فاد مصطفیٰ کی انٹریوی ہے حمزالی عباسی کی جگہ تو فلم تو بڑی ہونی تھی فلم بھی بہت بڑی ہے گرینڈ سکیل پہ بنی ہوئی ہے اور ایک ایک بندے نے بہت آلا کام کیا آپ کو سب سے پہلے تو میں بتا دوں سوہیل احمد صاحب جو عزیزی بھی پلے کرتے ہیں کمال لیجنڈ ہے ہماری انڈسٹری کا اور انہوں نے بہت آلا کام کیا آپ ہس ہس کے پریشان ہوں گے رونک لگا لیتے ہو ہاں شادی پہ پکڑ لیا پکڑ لیا سویٹ نیک بقاعدہ میٹھے ہیں اچھا فلم ویسے تو بہت ویل پیسٹ ہے مطلب آپ کو پتہ نہیں لگے کہ کہاں آپ فلم سٹارٹ ہی کان ختم ہی کہ جب اینڈ ہوگی تو آپ بولیں گے یار ایک دو اور پنچے جا جائیں ایک دو اور جگتیں مار دیں اتنی اچھی بنائی ہوئے لیکن جو انٹرو تھا مطلب سٹارٹ جو فلم کا تھا وہ اس میں بہت سارا انیسیسری سینز تھے جیسے کہ فواد خان کا کیمیو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی واسر چودری نے شاید پبلسٹی کے لیے لکھا ہو یا ندیم بیگ نے کہا ہو یا ڈال دو تھوڑی پبلسٹی ہو جائے گی اس کی اچھا پارٹ فرم کبرہ خان کے بال جو کہ ترکی میں تھوڑے گولڈن اور چھوٹے تھے اور جیسے ہی وہ دبائی کی فلائٹ پکڑتی ہے دبائی آتی ہے تو بلیک اور لمبے ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ مجھے کوئی بھی ایسا بھنڈ نہیں دکھا جس کو میں مطلب سینیمائٹک لیبرٹی کے ہٹ کے بولوں کہ یار بہت زیادہ ایسے پرواز ہیں جن میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپریشن ٹیٹر پر فون پر بات کر رہا تھا اس طرح کا کوئی بھی اس میں اسکرپٹ میں کوئی جھول نہیں تھا سب سے اچھی بات اسکرپٹ کیا تھا کہ سب سے برا پار تھا وہ فواد خان کا جو کیمیو تھا دو پانچ منٹ کا وہ سب سے بری چیز اس فلم کی تھی توبہ 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 اس مینن از امیزنگ ہیش ٹیگ لائر گولز بس کرو یا پوری فلم پاکستان سے بھار شوٹ ہوئی ہے پرسٹ آف ترکی میں پورا شوٹ ہوئی ہے اور اگر آپ میری سونا تو اس فلم میں ویسے تو چار ہیرو ہیں چار لیڈ کریکٹر ہیں لیکن ہیرو سب فاہد مصطفیٰ لگ رہا تھا فاہد مصطفیٰ کا جو گیٹ اپ اس نے پکڑا تھا جو کریکٹر میں وہ تھا وہ بہترین اس پر جشتا تھا اور فاہد مصطفیٰ نے کام بھی بہت عالی کیا ہے ہمائیو سعید اب ظاہر سی بات ان کی عمر ہو رہی ہے ان کو بھی اب چاہیے کہ وہ لب برز والے رول اب نہ کریں لیکن انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے لکھی بھی فلم اتنی اچھی تھی کہ آپ کو یہ لگے گئی نہیں کہ کون ایکٹر ہے کون کیا آپ سب یہ سمجھ رہو کہ فلم آرہی ہے فلم چل رہی ہے ڈائلوگ چل رہی ہے سچویشن ایک کے بعد ایک انویل ہو رہی ہیں وہ اس میں آپ اتنے بگا نہ لاؤ گئے کہ آپ کو ایکٹروں کا پتہ ہی نہیں لگے گا کہ یار کون تھا کیا تھا آپ بولو کہ یار سب چلتا ہے پیسہ وصول تفریح آ رہی ہے اچھا احمد علی برٹ کی بات کرتے ہیں احمد علی برٹ ہمائیہ سعید کے لئے بلکل بیس ہے جیسے جہانگیر ترینے عمران خان کے لئے مطلب ہمائیہ سعید کی ہر فلم میں وہ ہوتا لازمی ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ اس کا جو کریکٹر ہے اس جو پرفارمنس دیتا ہے وہ بہت جان ڈالتا ہے فلم میں پنجاب نہیں جاؤں گی ہو یا جوانی پھر نہیں آنی پارٹ ون ہو یا یہ فلم ہو احمد علی برٹ نے بہت عالی کام کیا ہے اس نے طرح گیٹ اپ چینج بھی کی ہیں آپ گیٹ اپ اس کے دیکھیں گے تو پہلے تو آپ پہچانی نہیں بہیں گے کہ کون ہے جب تک لڑکی سائن نہیں کر دیتی تب تک بھائی گیم میں ہے بھائی تو گیم میں ہے لیکن لڑکی کسی اور ملک میں ہے تو کار دیکھ اور ملک کا نام بتا دوائی کا قبرستان ہمارا انتظار کر رہا ہے تم دونوں نے مجھے پمپ کر دیا اور واسے چودری اپورٹ فرم رائٹنگ دس ولم انہوں نے جو اپنا رول شیخ کا نبھایا ہے بہت اچھا نبھایا ہے مطلب ان کے جو پنچے ہیں ان کی جو جگتیں ہیں وہ آپ مطلب سینما میں لیٹرلی لوگ جانے لوٹ رائے دیں بیک بیک کے گڑدائی سن لار تیرے تے مردانی بیک بیک دل گڑدائی سن لار تیرے تے مردانی بڑا بیس تو بڑا ٹیٹ ہے موہ پپی سے ملیاں پپی تو دے دیا چپ چپ والی نہیں ہے واہ واہ والے پپی کی بات ہو رہی ویسے تو ہیروینز کا اس فلم میں کوئی زیادہ کام نہیں تھا لیکن ماورا اور کبرا دونوں لیٹ پہ ہیں باقی دو عزمہ خان اور سورت گلانی کا تو میں نے اپس اندرے کیمیو رول ہی تھا ماورا اور کبرا دونوں نے اچھا کام کیا دونوں لگی ہوئی اچھی ہیں سٹائلنگ فلم کی بہت اچھی ہوئی ہے رچ فلم دیکھتی ہے آپ کو یہ فلم دیکھ کے لگے گا کہ ہاں بھئی ہماری انڈسٹری آگے بڑھ رہی ہے مطلب کام جس طرح کا ہوا ہے آپ جوانی پھر نئی آنی ون دیکھیں اور تین سال کے بعد جوانی پھر نئی آنی ٹو دیکھیں تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ انڈسٹری نے گرو کیا ہے نواب کے گھر میں ہر پاسپورٹ والے کے لیے جگہ ہے سوائے پاکستان کے میرے لیے دو بیس پارٹ اس فلم کے ہیں وہ ایک ہے فہد مصطفیٰ کا انٹر ہونا اس فلم میں مطلب اس سٹار کاس میں انٹر ہونا اور دوسرا ہمایو ساییر کا پوری فلم میں ڈانس نہ کرنا کیونکہ وہ بہت برے ڈانسر ہیں اچھا وہ انہوں نے ڈانس نہیں کیا میں تمہیں ڈیل دیتا ہوں موٹر سیکل نکلی ہو تیری گاڑی نکلی تو میری تم میرا راز رکھو اور میں تمہارا لیکن میرے سلینا کو تم سے شادی میں کرنے نہیں دوں گا اللہ ان اللہ بہت ہی روجر مووی ہے کسی کو بھی کسی نے چونہ نہیں لگایا اس فلم میں آپ جائیں ہزار روپے کا ٹکٹ لیں دو سو روپے کا ٹکٹ لیں پندرہ سو روپے کا ٹکٹ لیں آپ کا پیسہ وصول ہوگا اور لازمی آپ دوسری زفہ بھی دیکھنا چاہیں گے اس فلم کو بہت اچھی فل فیملی انٹریٹنمنٹ فلم ہے بچوں سے لے کے بڑوں تک سب کو لے کر جائیں اور تفریق کریں فلم میں جا کے میں نے کہا تھا نا یہ سرحدہ ہم پاڑ نہیں کر پائیں گے محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے محبت تو ہمارے درمیان ہے نہیں تو جنگی سائز اور ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے ندیم بیک کا نام لینا چاہوں گا ندیم بیک نے بہت عالی فلم منائی ہے پنجاب نہیں جاؤں گی میں نے دیکھ رہی بہت زیادہ سلو اور ڈریک فلم تھی اور وہ ان کے درامے دل لگی سے چھپی بھی تھی تو مجھے بہت افسوس ہوتا لیکن یہ فلم دیکھ کے سارے افسوس دور ہو گیا ہے بہت عالی فلم منائی ہے شکریہ 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 و شکریہ و شکریہ و کنیل اور کنیل و کنیل کنیل